ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے اللہ صلح عوض باللہ میں نے سیدہ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہی خطبہ یہی تمہید اور یہی آغاز کیونکہ وقت کی خیرات میرے کسکول میں اس شہزادی نے رکھی ہے جس کے لئے سوالاک نبیوں کا سلطان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے بلکل یہی وقت ہے کہ جب لیلت القادر کی آغاز میں حقیقت والفاجر کا نزول ہوا ہے بہت مہربانی پہلا بہلا جملہ کبلہ سے بھی دعا مل جائے گی اور مجھے احساس ہے کہ آپ ساری رات تھکے ہوئے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہوں لیکن جو خیرات میرے حصے کی جناب فطرس کے پروں سے جھڑی ہے وہ تو میں نے سمیٹنی ہے وہ آپ کے وسیلے سے ہی مجھت مجھت پہنچے گی تین شاوان شہر مدینہ محلہ بنی حاسم چکری والوں میرے حصے کا جاشن اسی ایک فکرے میں بند ہے آگے میں نے جناب کی موادت کے سارے چلنا ہے سرداروں سے بھی دعا مل جائے گی باوہ جی انتہائی توجہ چاہتا ہے تین شاوان شہر مدینہ محلہ بنی حاسم خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر تھوڑی سے اگر کوشش کرو توجہ کی خیرات عطا فرماؤ تو میں اپنے حصے کا مکمل جاشن صرف تھوڑے سے وقت میں پڑھ کے جانا چاہا ہوں تین شاوان شہر مدینہ محلہ بنی حاسم خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر ہجاب اللہ بی بی کی تطہیر معاب بود میں توحید کا وہ نور اترا جسے مشیعت کے لہجے میں حسین کہہ دے اللہ تمہیں حصہ نے بھی لائے دیلی میں رکھے تہہے دل سے شوق کرداروں کیسے آیا ہے حسین جس کے نازل ہونے پر نام اللہ نے رکھا مجھے حساس ہے آپ کا اس وقت اتنا بول پڑھنا بھی میرے لئے حزاز سے کم نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اور بیار سماعت بلند کرو تو میری منزلہ اور خوبصورت ہو جائے گی کون حسین جس کے نازل ہونے پر نام اللہ نے رکھا غزار رسول نے دی گھر علی نے دیا گود بدول نے دی اللہ اکبر نام اللہ اکبر نام اللہ اکبر نام اللہ رسول نام اللہ نام اللہ ہیڈری واق زہرہ بہر دشمنتہ لائرہ بیشنا جب بی بی بات دشمنت لانت نہ کرے اس ملعون تریدارا بیشنا ملعا سلام ملعا سلام بابا جی نے بلکل ایکساس بھی لیو حراب ہے زندگی میں ایکساس بھی لیو حراب ہے دشمنِ بطول پہ لانت کیے بغیر دشمنِ بطول پہ لانت کیے بغیر بابا جی کی بات شاید سب تک نہیں پہنچی یا پہنچی بھی ہے تو آپ نے بے اتنائی برتی ہے چلو ان کے چار مشروں کی ترجمانی میں اپنے رنگ میں کر جاؤں الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو علم دوست احباب کے سامنے مصرہ کا ہے قبلہ سے میں دعا مل جائے گی سارا کاروان میرے نفی کے سور ہو جائے تو وہ منزل بڑی خوبصورت ہے جہاں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو انعام اس پہ ہوتی ہے رحمت نماز میں اور جو دشمنِ بطول پہ لانت نہ کر سکا لیتا ہے پھر خدا سے وہ لانت نماز میں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بندے کہتے ہیں ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں ہماری طرح نہیں آتے ہیں یہ کم از کم ویسے آتے ہیں جیسے قلبِ محمد میں قرآن آتا ہے بولو نہ بولو تمہارے ذرف نصیب اور زمین کی بات ہے آسمان والے فرشتے اس وقت مجھے دعا دیئے بنا نہیں لے سکیں گے پتہ مجھے بھی نہیں کہ کیسے آتے ہیں چونکہ میں بھی آپ جیسے ایک بشر ہوں انہیں سمجھنے کے لیے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا مستقع ہونا ضروری ہے ہاں بشر کی اب تک جو خیرات عطا ہوئی ہے وہ میں ایک اشارہ کر کے آپ کی دعا کے سارے تلے جا رہا ہوں سینے تدہیر ہے وقتِ فجر ہے بلکل اسی وقت کے اسی لمحے کے میں بات کرنے جا رہا ہوں سینے تدہیر ہے تین شابان ہے شہرِ مدینہ ہے سیدہ کی حویلی ہے چار مسلح بچھے ہوئے ہیں ایک پہ رسول ہے ایک پہ بطول ہے ایک پہ حسن ہے ایک پہ علی ہے اب فکرہ جانے اور سیدہ کی عطا جانے یا تو جشن میں آکے بھی نہیں آئے یا اندر سے عقیدہ ساتھی نہیں دیرہا تیسری وجہ ہی نہیں تمہیں رسال نہ بول رسول سجدے میں چھکے اللہ حسین عطا کا اللہ ہو اکبر یا سیدہ آدھرینی یا سیدہ آدھرینی یا آپ کی سمادوں سے کوئی شکمانی ہے سمجھتا ہوں احساس ہے مجھے ساری رات میں آپ نے جیسے سماد فرمایا ہے میں سیدہ سے استعانت طلب کرتا ہوں یا سیدہ جیسے تُو نے اپنے لال کی توصیف عطا کی ہے ویسے میری زبان کی گرہ بھی کھول کے میں ان تک تیرے لال کی اس توصیف کا پیغام پہنچا سکوں جیسے تُو نے توصیف عطا کی ہے سینِ تغیر میں چار مسلح رسول سجدے میں چھکے اللہ حسین عطا کر بطول سجدے میں چھکے اللہ حسین عطا کر حسن سجدے میں چھکے اللہ حسین عطا کر علی سجدے میں چھکے اللہ حسین عطا کر اس سے زیادہ اور ظہورِ حسین کیا بڑھوں سجدے میں چھکنے والے چار تھے اٹھے تو پانچ تھے اللہ اکبر چھکنے والے چار تھے اٹھے تو پانچ تھے چار مسلے سنو اور میری بات مکمل ہونے جاری ہے کون حسین غرورِ ربِ علا کو حسین کہتے ہیں یہ بھائی کا کہنا تھا علانہ چندہ تو مجھے اتنا ہی بیارہ جتنا سارا مجمع بیارہ ہے قبلہ نے میرے بعد پورا گھنٹا پڑنا ہے جی بھر کے دیدار کرنا جتنی لمحے میں ہوں مجھے دیکھو غرورِ ربِ علا کو حسین کہتے ہیں غرورِ ربِ علا کو حسین کہتے ہیں بقائے دینِ حدا کو حسین کہتے ہیں وہاں حسین کے باطن کا نام ہے اللہ یہاں ظہورِ خدا کو حسین کہتے ہیں اللہ ہو اکبر اور اتنا کرین کربلا والا بس ختم ہوگی بات اتنا کرین کربلا والا چکری والا جس کے کلم کی کوئی حد ہی نہیں دشمن بھی دروازے پہ آیا تو حسین نے خالی نہیں لڑھا ہے اب خاموش دوست طرح فیصلہ کر کے بتائیں کتنا بڑا دشمن تھا حسین کا دروازے پہ آیا حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ توجہ حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ اندازِ بینیازی سے میرے امام اسکر آگے فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی قرآن میرے گھر اترا ہے بیعت بھی میں گھر ہوں مرضی تمہاری اپنی ہے مرضی تمہاری اپنی ہے میں تو کافی لیٹ سے آیا وہ ہوں مجھے ممبر لیٹ دیا گیا میرا قصور نہیں ہے تھوڑا سا میرا ساتھ ہوتا کہ میرا سفر آسان ہوتا ہے حسین فرماتے ہیں قرآن میرے گھر اترا ہے بیعت بھی میں کروں گا نانا میرا رسول ہے بیعت بھی میں کروں گا علی میرا بابا ہے بیعت بھی میں کروں گا اللہ کرے زبان اب وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے حسین آباس دیکھے کہتے ہیں تمہیں شرمی نہیں آئی فرشتے میرے نوکر ہیں آئے 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 اللہ تمہیں سلامت رکھے جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو حسین فرماتے ہیں فرشتے میرے نوکر ہیں بیعت بھی میں کروں سورج میرے ہشارے سے نکلتا ہے بیعت بھی میں کروں اب دیکھنا یہ ہے کہ کاؤنسل سے ہنگ کتنی بلندی پہ جا کے حسین کو سلام کر سکتا ہے حسین آباس دیکھے کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آئی قرآن میرے گھر اترا ہے بیعت بھی میں کروں نانا میرا رسول ہے بیعت بھی میں کروں علی میرا بابا ہے بیعت بھی میں کروں حسین میرا بھائی ہے بیعت بھی میں کروں اچھا ہلا تمہیں شرمی نہیں آئی ماں میری اللہ کا پردہ ہے بیعت بھی میں کروں اللہ ہو اکبر بس چار مسرے پڑھنے جا رہا ہوں اور نوکری میری تمام ہو رہی ہے اور میری زندگی کی نچوڑ یہ چار مسرے ہیں ان چار مسروں کے سیدہ غلال مجھے چار کروڑ زندگی آتا کرے چکری والوں پھر بھی زندگی کی ہر سانت سجدہ شوگر میں گزار دی جائیں ممبر کے تقدس کی قسم ہے زندگیاں تھوڑی سجدے تھوڑے شوگر تھوڑا وہ خیرات زیادہ ہے جو چوتھ مجھے میں عطا ہوئی ہے حسین آواز دیکھے کہتا ہے بیعت مانگنے سے پہلے اپنی عوقات دیکھی ہوتی میرا مقام دیکھا ہوتا اپنی پستی دیکھی ہوتی میری بلندی دیکھی ہوتی اپنی زلہ دیکھی ہوتی میری عزت دیکھی ہوتی بھوئی گیا ہے کو آہ میں بتاؤں وہ جس کی تسترس میں حق کی قندرت سانس لیتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قبلہ مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں دعا چاہیے آپ سے حسین فرماتے ہیں وہ جس کی تسترس میں حق کی قندرت سانس لیتی ہے زلہ تبدیل وہ اپنی کبھی حیعت نہیں کرتا حسین فرماتے ہیں اور طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں ہی 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 رہا ہے